اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرمیں پارے میں سورہ قحف کی پنتالیس نمبر آیت کریمہ ہے اور آج ہم انشاءاللہ پنتالیس نمبر آیت سے لے کے اور اسی سورہ مبارکہ کی انسٹھ نمبر آیت تک انشاءاللہ پڑھیں گے اور ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا سے دوری دنیا کی محبت کا کم کرنا اور آخرت کا ذکر فرمایا ہے اس سے پہلے کل جو دو بھائیوں کا قصہ گزرا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز فرمائی تھی کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو بھلا دیا اور شرک کیا ان لوگوں کا انجام کیا ہوا اور یہاں پر پرشاد فرمایا اور آپ بیان کیجئے لوگوں کے لیے مسئل الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی ایک مثال انہیں بتائیے کہ دنیا کی زندگی کیا چیز ہوا کرتی ہے قرآن ضربہ کا لفظ جو استعمال کرتا ہے تو ضربہ کے بنیادی معنی تو ہیں کسی کو مارنا اور جیسے ہلپنگ ورڈز ہوتے ہیں کسی بھی زبان میں تو اس کے معانی بدلتے رہتے ہیں جس ورڈ کو وہ ہلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مثلا اردو میں آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فرمائیے یعنی آپ کہیے اور یہی فرمانے کا لفظ جو ہے اور معنی میں بھی آ جاتا ہے مثلا یہ کہتے ہیں کہ آپ وضو فرمائیں گے تو اب وضو فرمانا اصل میں وضو کرنے کے معانی میں ہے لیکن وہاں پر ورڈ بدل گیا تو وہ عزت اور احترام کے معانی میں آ گیا اسی طرح ضربہ کا لفظ مارنے کے معانی میں استعمال ہوتا ہے کسی کی پتائی کرنا لیکن یہاں پر اور بہت جگہ پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان واضح کر دیجئے وضرب لہم ان کے لئے واضح کیجئے انہیں سنا دیجئے انہیں بتا دیجئے یہ مثل الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی جو تم گزارتے ہو اس کی ہم تمہیں مثال دیتے ہیں ایک مثال تو پہلے گزر گئی کہ ان دو بھائیوں نے کیا کیا ان میں سے یا دو دوستوں نے یا دو آدمیوں نے کیا کیا ایک اللہ کا مطیع اور فرما بردار تھا ایک وہ جو تھا شرک کرنے والا تھا اور اس نے اپنے قبر سے اور شرک سے اپنی باغات کو برباد کر لیا اور دوسرا آدمی بچ گیا اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والا تھا یہاں پھر اسی دنیا کی مثال اللہ نے دوبارہ ارشاد فرمائی اور قرآن بار بار جو دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتا ہے اس میں دو چیزیں وہ مسلسل لاتا ہے ایک چیز تو یہ کہتا ہے کہ دنیا تھوڑی ہے قلیل ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے دیکھو ایک چیز یہ کہ قلیل ہے اور دوسرے یہ بتاتا ہے کہ حقیر ہے کوئی عزت کی چیز نہیں ہے کوئی چیز کم ہوتی ہے مگر عزت ہی ہوتی ہے ہیرہ دیکھنے میں کتنا چھوڑا سا پتھر ہے وہ پہاڑ سے بڑا ہے اپنی قیمت میں اور اپنے وزن میں پہاڑ کا سوان کروڑوان لاکھوان حصہ پہن جا کر بنے گا لیکن اس میں خود وزن ہے تو ایک چیز وہ ہے جس میں خود وزن ہی نہ ہو دنیا ایسی چیز ہے کہ وہ چیز حقیر ہے عزت والی نہیں ہے اور دوسرے قرآن دنیا کا جہاں بھی ذکر کرتا ہے ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ یہ تھوڑی انسان کی ضروریات انسان کی خواہشات انسان کے جی میں اللہ جتمنہ کی ایک صورت لگتی ہے وہ بہت بڑی ہے اور یہ دنیا تھوڑی ہے تمہیں لا محالہ اس میں کنات کرنی پڑے گی اور جب تم تھوڑا اس میں سے استعمال کر لوگے تو اللہ بقدر ضرورت یہاں تمہارے استعمال پہ آخرت میں تمہیں بقدر خواہش دے دے گا یہاں اپنی ضروریات تک کی بات مان لو ہماری مانو اور ضروریات تک محدود رکھو آخرت جب آئے گی تو ہم تمہاری مانیں گے اور وہاں اتنی دے دیں گے جتنی تمہاری خواہشات ہوں اس کی ایک مثال ہوئی ہے جو دوسرے پارے کے آخر پہ گزر چکی کہ ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ درمیان میں دریاء پڑھ رہا ہے دریائے اردن اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے جس آدمی نے ایک چلو بھربانی پی لیا بس وہ ہمارے ساتھ رہے گا اللہ منغطرف غرفتن بیدے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھربانی پی لے پیاس پشانے کے لیے اور جو اس سے زیادہ پیے گا وہ بزبل ہو جائے گا پیشے رہ جائے گا ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا ہزاروں کا لشکت تھا اور اللہ نے قرمایا کہ فلمہ جاوزہو ہوا وماہو جب وہ عبور کر گئے اس دریاء کو وہ نبی علیہ السلام دی اور جو ان کے ساتھ تھے تو نہیں عبور کیا مگر بہت سے تھوڑے سے لوگوں نے چند ایک آدمی ان کے ساتھ رہ گئے ہزاروں سے وہ کم ہو کے سینکڑوں میں آگئے سوہ تین سو آدمی ان کے ساتھ رہ گئے اس دنیا کی مثال دی ایسے یہ ہے کہ اللہ نے یہ بتایا تھا کہ تم یہاں جو زندگی گزارو گے اپنی ضروریات کے مطابق اس دنیا سے لیتے رہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے بھی بڑھ کے تمہیں آرام آسائش کی تمنا ہے اس کے لئے بھی لیتے رہنا مگر اس سے بھی بڑھ کے جو حرام ہے اس سے بچنا اور حرام کی طرف رغبت نہ رکھنا تم اس حد تک رہو اور آخرت میں جب یہ دریاء عبور کر کے ہمارے پاس آو گے تو ہم تمہیں بہت کچھ دے دیں گے اور اسی لئے اس دنیا سے آخرت کے جو دریاء عبور کرنا ہے اس کو تیرنے والے اور پار کرنے والے پیتنے والے اس میں کم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اس دی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر تم چاہو کہ آخرت کی زندگی میں مجھ سے ملو اور تم چاہو کہ آخرت میں میرا ساتھ ہو جائے تو کپڑا اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک کہ اس میں پیون نہ لگا لیں اور ترمزی کی روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کپڑوں کو الٹا کر کے بھی بہنا کرنا یہ الٹا کپڑا پہننے میں بھی ایک تاثیر ہے اور وہ یہ کہ آدمی میں اپنے نفس کا جو قبر ہے وہ ٹوٹتا ہے بہت مرتبہ آدمی ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے جہاں پر الٹا کر کے شلوار کمیس کو پینٹ کو کسی چیز کو پہنے تو لوگ دیکھیں گے ہسیں گے وہاں ایسے نہ کرے رات کو جیسے آدمی اپنی گھر میں ہوتا ہے سوتا ہے کبھی کبھار الٹے کر کے کپڑے پہن لے تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ اگر مجھ سے ملنے کی تمنہ ہے تو الٹا کر کے کپڑا پہن لینا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کے مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو ایسا جانو ایسا سمجھو کہ تم اللہ کی ہر نعمت کے محتاج الٹا کر کے جب کپڑا آدمی پہنتا ہے تو ظاہر میں جو مٹی لگ جاتی ہے کپڑا میلہ ہو جاتا ہے تو اندر کا حصہ تو صاف رہتا ہے جب اس کو بھی استعمال کر لے گا تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اس کا خرچہ کم ہو گیا چاہے وہ ایک پائی اور ایک پیسے کہی فرق کیوں نہ پڑے لیکن یہ کہ اس کا خرچہ کم ہو گیا اور پھر اپنے آپ کو دیکھے گا عجیب سا لگے گا آدمی کو پہلے پہلے اور پھر ہوتے ہوتے اس میں یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کے اپنے نفس کا قبر اپنی بڑائی یہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی مثال وہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم میں سے کوئی آدمی شیر کی خال پر نہ بیٹھے کیونکہ وہ درندہ ہے تو اس درندگی کا اثر بتایا کہ اس آدمی کی طبیعت میں آ جائے گا تو قرآن جہاں بھی دنیا کا ذکر کرتا ہے وہ دو چیزیں بتاتا ہے ایک تو وہ کہتا ہے یہ قلیل ہے تھوڑی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز وہ یہ بتاتا ہے کہ حقیر ہے عزت والی چیز نہیں ہے اس لیے اجزاد فرمایا کہ ہم تمہیں دنیا کی مثال بتائیں کما ان جیسے کہ یہ جو کعب کا لفظ ہے یہ تشبیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ تو نہیں یہ حرف ہے یہ کعب کا حرف تشبیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کیا ہے یہاں پر تشبیخ اللہ نے دنیا کی زندگی کو جو اس کے ساتھ مشبہ بہی ہے یعنی جیس کے ساتھ تشبیخ دی جا رہی ہے صرف پانی کو نہیں فرمایا بلکہ یہ جو کعب کا لفظ ہے اس کے بعد جتنا جملہ ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سارا جملہ اس کعب کے تحت آتا ہے یہ کعب کا حرف تشبیخ کے لیے تو کعب کا حرف جو ہے وہ تشبیخ کے لیے ہے اور تشبیخ جو ہے بات کا پورا جملہ ہے ست ماہ کا لفظ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ دیکھئے ترجمے میں کیسے فرق پڑے گا کہ وَبْلِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُنْيَا اور ان کے سامنے مثال بیان کیجئے ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کی کامائن جیسے کہ پانی ایک ترجمہ تشریح تو یہ ہوگئی کہ جیسے پانی اور دوسرے جو اصل میں مفسرین کہتے ہیں اور جو حقیقت ہے وہ کہتے ہیں پورا جملہ تو پھر یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کامائن انزلنا ہمین السمائج جیسے آسمان سے ہم نے اوپر سے پانی نازل کیا اور وہ زمین کے ساتھ مل گیا اور رلے ملنے کے بعد اس سے پھر سبزیاں کونپلیں پھوٹیں اور اس کے بعد وہ خوشک ہو گیا اور ہواوں نے اس خوشک بھوسے کو ہوا میں بکھیر دیا دوسری صورت میں پورے کا پورا جملہ تشبیح میں آئے گا اور یہی حقیقت ہے اس کی مفسرین نے پورے جملے کے متعلق لکھا ہے کہ یہ کاغ یہ بات جو جملہ آ رہا ہے یہ ساری عبارت پہلے کے متعلق ہے اب اللہ تعالی نے مثال بیان کی اور ارشاد فرمایا کما ان انزلنا تشبیح جو ہے اس میں مشبہ سے مشبہ بہی اقویہ ہوتا ہے یہ اصول کی بات ہے کہ جس چیز کو تشبیح جس چیز سے دی جاتی ہے وہ زیادہ قوی چیز ہو جاتی ہے مثلا بچے کو کہتے ہیں کہ یہ چاند کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند میں زیادہ خوبصورتی ہے بنسبت اس کے یا بچے کو اس سے تشبیح دی گئی ہے اور بعض اہلی لغت اس کے باراکس بھی مانتے ہیں خیر یہ تو لغت کی بات ہے یہاں پر فرمایا کہ کما ان انزلنا من السماع ایسے سمجھو دنیا کی زندگی کو جیسے پانی کو ہم نے نازل کیا اوپر سے فختلہ تھا اور یہ پانی مکس اپ ہو گیا یہ پانی مل گیا اختلاط اس کا ہوا کس چیز سے مٹی سے ہوا مٹی سے جا کر اس نے اپنا رشتہ قائم کیا مٹی کے ساتھ دھڑ گیا فختلہ تھا بہی اور زمین میں جا کر یہ ملا نبات الارض اور اس کے نتیجے میں زمین کا سبزہ پیدا ہوا اب یہ جو سبزہ پیدا ہوتا ہے انسان کی نظر پڑتی ہے بھلا محسوس ہوتا ہے اچھا محسوس ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی بہت سی چیزیں جو انسان دیکھتا ہے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات اپنے جی کو ہار دیتا ہے اور شیطان کا اصل کام دنیا میں یہی ہے کہ وہ چیزوں کو خوبصورت کر کے لوگوں کو دکھائیں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کسی برائی کی طرف لے جائے بلکہ وسط لوگوں کو چیزوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ یہ چیز ہے ایسی ہے یہ چیز ہے ایسی ہے اور انسان اس پہ دیت جاتا ہے اس کے بری سے چل پڑتا ہے شیطان کی اس پوری تہذیب کا نمونہ دیکھنا ہو آج کے دور میں تو آپ ان اقوام کو دیکھیں جن کے ممالک میں کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تم گناہ کرو البتہ وہ دعوت ایسی زبردست دیتے ہیں چیزوں کو ایسا بھڑکیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جو اس چیز کو دیکھ لے وہ اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ان ان ذرائع کے ذریعے گمراہ کروں گا تو گمراہی کے خدا کی معصیت اور نافرمانی کہ جتنے ذرائع ہیں انہیں بہت خوبصورت کر کے پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص پیدا ہوتی ہے اور وہ خاص ظاہر ہے کہ بڑی خوبصورت لگتی ہے اس کے بعد کیا ہوا فَأَصْبَحَ شِمَن فِرْكَلْكُوْ أَصْبَحَ اَقْلے دِن اصباح کا ترجمہ تو یہ ہو گیا کہ وہ ہو جاتا ہے لیکن اصباح صبح سے ہوتا ہے تو اس کی اس کا ترجمہ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ اگلے دن کو بعض اوقات اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہو گیا بعض اوقات اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایسے ہو جائے گا ذل کہتے ہیں نا سائے کو ذلہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے ذلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہو گیا اور ذلہ کا مطلب یہ ہے کہ دوپہر کی روشنی میں یہ کام ہو گیا کیونکہ سائے اس وقت بنتے ہیں نا تو عرب یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی ان الفاظ میں ایک اصل ہوتی ہے اور ایک اس کے زمن میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو اصل تو ترجمہ یہ ہوا کہ فَأَصْبَحَ سُو ہو گیا لیکن اس کا مطلب درمیان میں سے یہ بھی نکل آیا بیٹوین ڈا لائنز کہ کل کو یعنی صبح کو پھر یہ بات ہو گئی فَأَصْبَحَ شِیمًا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ چورا ہو گیا تَذَرُوْحُ الرِّيَا تَذْرُوْحُ الرِّيَا اور ہواں نے اس چورے کو اڑا دیا ایسا چورا بن گیا اس خارس کا کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہوئی اور ہواں اسے اڑا کر لے کر چل پڑی بس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے کہ تم لوگ زندگی گزارتے ہو آرائش اور زبائش میں ساری چیزوں میں پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں زبائش کی قیمت قدر و قیمت نہیں رہتی پھر انسان کے قواہ جواب دے جاتے ہیں جوانی جس میں اتنا تنتنہ اور زور اور قوت تھی وہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر آدمی مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کے بعد قبر بھی کبھی کبھی کھل جاتی ہے کبھی ہڈیاں لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں اور انسان کا جسم مٹی میں ملا ہوا ہوائیں اسے اڑا کر ادھر ادھر لے جاتی ہیں اس لیے فرمایا کہ بس دنیا کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مٹی کے ساتھ پانی مل جائے اور گھاس ہو گئے اور اس کے بعد کیا ہوا فَأَصْبَا حشیمنًا ٹُکڑے ٹُکڑے ہو گیا چورا ہو گیا حشیم کا مطلب ہے کسی چیز کو ریزہ ریزہ کرتے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ جو تھے حاشم ان کا نام بھی اسی وجہ سے حاشم پڑا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کہت پڑ گیا اور کہت اتنا شدید تھا کہ لوگوں ایک ایک لکمے کے لیے ترس گئے اس زمانے میں اس سے حاشم چلے گئے تھے شام اور شام سے جا کے انہوں نے خوب روٹیاں پکوائیں اور کئی ایک اونٹوں پر روٹیاں لاب کے مکہ مکرمہ میں لے آئے اور یہاں آ کر انہوں نے اونٹوں کو زبا کروایا اور جلدی جلدی یہ حکم دیا لوگوں کو کہ ان اونٹوں کا سالن تیار کریں اور اس میں انہوں نے اس کے شوربے میں روٹیاں جو تھیں وہ ساری چورا چورا کر کے ڈال دیں اور اس قہت میں پہلا آدمی جس نے سارے اہل مکہ کھلایا تھا وہ اس سے حاشم تھے اور اس سے حاشم کو لوگوں نے کہا کہ حشمہ اس نے کیا کیا روٹیوں کو ٹکلے ٹکلے کر دیا چورا کر کے کھلایا اس لئے ان کا نام حاشم پڑ گیا تو یہ وہی ہے فَأَصْبَعَ حَشِيمًا تَظْرُوْهُ الرِّعَافِ وہ کیا ہوا دنیا کا اس کی ٹکلے ٹکلے چورا چورا ہو گئی اور پھر اس کے بعد سارے اس چورے کو مٹی نے اہوا نے اڑا دیا فَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرَا اور لوگوں اللہ ہے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز پر مُقْتَدِرَا پُورِے کی پوری قدرت رکھتا ہے اس کی قدرت میں ہے دنیا کی زندگی کی کسی کو دے دے اور یہ بھی اس کی قدرت میں ہے کہ زبال لے آئے اور یہ بھی اسی کی قدرت میں ہے کہ ہواوں کو حکم دے اور ہوایں ان چیزوں کو اڑا دیں سب کی سب چیزیں جب اللہ کی قدرت میں ہیں تو تم اس دنیا کی زندگی میں اس کی نافرمانی کر کے کوئی اس سے باہر تو نہیں نکل جاؤ گے اس دنیا کی زندگی کے متعلق یہ جو مثال دی ہے اسی بنیاد پہ تو نافرمانیاں ہوتی ہیں ایک آدمی حق کی مخالفت کرتا ہے اسی لیے تو کرتا ہے حق کی مخالفت کہ اس کو کیا مطلوب ہوتا ہے اس کو اپنی عزت مطلوب ہوتی ہے سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے حق سے انکار ہوتا ہے وہ انسان کے حب جاہ کا جذبہ ہے اور وہ کہتا ہے کسی طرح میں بڑا بنوں اور کسی طرح لوگ میری تعریف کریں اور کسی طرح لوگ جو ہیں مجھے اچھا کہیں اب وہ سمجھتا ہے اچھا کہیں گے مجھے فلان عہدہ مل جائے گا اور اس عہدے پہ جا کر میری تعریف ہو جائے گی میں صدر مملکت بن جاؤں بادشاہ بن جاؤں وزیر آزم بن جاؤں وزیر بن جاؤں شہر کمیر بن جاؤں اور اس مقصد کے لیے وہ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے اور دوسرا فتنہ پیسہ ہے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ خدا کے حد کو توڑتا ہے اور دیسرا فتنہ شہرت ہے کہ وہ کہتا ہے کسی طرح لوگ مجھے چاننے لگ جائیں اور میری بات لوگوں میں اثر پذیر ہو جائے یہ سب کی سب دنیا ہی ہے اس کے عہدے اس کا مال اس کا یہ چاہنا کہ لوگ میری بات سنیں اور میں لوگوں پہ حکمران بن جاؤں یہ سب کی سب چیزیں ہیں یہ دنیا ہی کی قسمیں ہیں نا اللہ نے بتا دیا کہ دنیا خطو یہ حال ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر اس کی نافرمانی نہیں کرو گے تو بھی وہ تمہیں عزت دے سکتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرو گے تو بھی وہ تمہیں شہرت دے سکتا ہے اس کی نافرمانی نہ کرو تو بھی وہ تمہیں عزت دے سکتا ہے پھر فائدہ کیا ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اتنی چیزیں حاصل کر لیں اسی لئے دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ المال والبنون اور لوگوں مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا یہ تو دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے اس میں زیبائش اور آرائش کی چیزیں ہیں رونک ہے یہ دنیا کی محفظ الرمان صاحب دنج برادابادی لحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ المال والبنون کہ مال اور بیٹے پوت زینت الحیات الدنیا ہار سنگھار ہے جیتے جی کا بس یہی ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے مال کا فرمایا کہ جو پیسہ ہے جو تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ضرورت کے موقع پہ جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو اور والبنون دوسری چیز فرمائی کہ بیٹے اور ان دونوں کو فرمایا کہ زینت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی ہے زیبائش اور آرائش کی چیزیں کیونکہ ان پہ فخر ہوتا ہے بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں اس طرح کی نہیں ہوتیں کہ کوئی آدمی ان پہ فخر کا اظہار کرے اس لیے بالعموم شرفہ کے گھرانے میں بیٹیوں کا خواتین کا ذکر کرتے ہوئے ذرا سا ہجاب رہتا ہے کہ آدمی ان کا ذکر نہیں کرتا اور بیٹوں کے لیے یہ سب لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بیٹا فلان جگہ پہ پہنچ گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا اللہ نے کہا یہ سب چیزیں جو ہیں زینت الحیات الدنیا یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی رونک کی چیزیں ہیں بیٹے اگر برے نکل آئے تو وہ خدا کے ہاں عذاب ہو گیا اگر اس نے تربیت میں کچھ کمی کرتی تھی اسی طرح مال کو اللہ کی معصیت اور ناپرمانی میں خرچ کیا وہی مال وبال بن گیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے گیارہ بیٹے تھے اور عبدالملک جو تھا اس کے بھی گیارہ بیٹے تھے تو سلیمان کے سلیمان بن عبدالملک جو تھا اس کے بھی گیارہ بیٹے تھے اور لوگ کہتے ہیں سلیمان بن عبدالملک نے مورخین دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب وہ مرا تو اپنے ایک ایک بیٹے کے لیے اس سمانے میں اسی اسی کروڑ دینار چھوڑ کے مرا اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کھڑے تھے سارے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تمہارے باپ کے سامنے دو راستے تھے ایک تو یہ تھا کہ میرے بیٹوں میں تمہارے لیے دنیا چھوڑ جاتا خوب دیتا تمہیں اور اس کے نتیجے میں جہنم میں چلا جاتا اور ایک تمہارے باپ کے سامنے یہ راستہ تھا کہ وہ اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کو پاتا اور اپنی اولاد کی تکلیف اور تنگی دیکھ لیتا تو میں نے اللہ کی خوشی کو ترجیح دیا تم پہ اور میرے بیٹوں اللہ نے کہا ہے کہ میرا دوست تو وہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پر نازل کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ میرا حلیقی دوست تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وَهُوَ يَتَوَلَّسَ صَالِحِينَ اور صالح اور نیک لوگوں کا رکھوالا اور ان کی نگہ داشت کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے تو انہوں نے کہا میرے بیٹوں اگر تم اچھے ہو تو میرا اللہ میرا فردگار تمہاری حفاظت کرے گا اور اگر تم برے ہو تو میں اس لیے مال نہیں شوڑ کے جاؤں گا کہ تم لوگ اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو اور مجھے عزاو انتقال ہو گیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور روئے بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے بیٹے چھوٹے چھوٹے میرے بچے اور پھر کیا ہوگا ظاہر ہے کہ طبیعی طور پر والد کو دکھ ہوتا ہے جب اولاد تو اس حال میں چھوڑ کے چارہ اور راریخ میں آتا ہے کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک ایک بیٹا اپنے اچھے کردار کی وجہ سے امویوں نے انہیں کہیں نہ کہیں کا گورنر اور حاکم مقرر کر دیا گیارہ کے گیارہ بیٹے حکمرانی کی حالت میں ان کے انتقال ہوئے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سلمان کے بیٹوں کو بھی دیکھا جن کے لیے اسی اسی کروڑ دینار چھوڑ کے ان کا باپ کیا تھا اور دمشق میں لوگوں سے بھیگ مانگتے پھرتے تھے ساری دولت خدا کی نافرمانی میں اُڑا دیتا ہے یہ ہی ہوا کرتا ہے جو اپنی اولادوں کے لیے حلال کا مال چھوڑ کے جاتے ہیں اس تھوڑے مال میں بھی خدا برک کر دے دیتا ہے اور جو حرام کا چھوڑ کے جاتے ہیں پھر وہ جس راہ سے کمایا ہوتا ہے اسی راہ میں چلا جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ مال اور تمہارے بیٹے یہ دنیا کی زندگی میں ہیں بس سب کچھ یہیں تم دیکھتے ہو یہ تمہارے لیے خوشی کی چیزیں اور رونق کی چیزیں ہیں والباقیات السالحات اور وہ چیزیں جو نیک ہیں جو رہنے والی ہیں والباقیات جو رہنے والی ہیں السالحات جو نیکیوں پر مشتمل ہیں خیرن اندہ رب کا تیرے پروردگار کے نزدیک بہت اچھی ہیں ثوابن بدلے کے اعتبار سے وَخَيْرُنْ عَمَلَا اور بہت اچھی چیز ہے وہ جس سے توقع لگائی جاتی اب تقابل میں بیٹوں سے اور مال سے اللہ نے فرمایا وہ چیزیں اچھی ہیں باقیات السالحات جو چیزیں تم چھوڑ کر دنیا میں جاتے ہو وہ چیزیں اچھی ہیں جو چیزیں اچھی ہیں انہیں چھوڑ کر اپنی زندگی میں جاؤ اور باقیات السالحات کی تفسیر بہت جگہ پر آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی یاد کے جو قلبیں تم پڑھتے ہو یعنی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدلللہ اور اللہ اکبر ان چاروں قلبات کے متعلق فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹوں سے اور تمہارے مال سے اچھے ہیں خیرن عند ربکا ثوابا اللہ کیاں بدلا تمہیں ان قلبات کا اچھا ملے گا وخیرن عمل اور بہتر چیز ہے جس سے تم توقع رکھ سکتے ہو توقع کر سکتا ہے آدمی کہ یہ جو چیزیں میں نے پڑھنی ہیں اللہ اس پر مجھے عجر دے گا اور اولاد سے توقع رکھنا کہ بیٹے میرے بعد میرے لئے دعا کریں گے اللہ سے میری معافی کے لئے مانگیں گے یا میرے حسالِ ثواب کریں گے وہ تو پھر اپنے بعد کسی سے توقع رکھنا ظاہر ہے کہ اگر اولاد کی تربیت تھی وہ لوگ کریں گے اور نہیں تربیت تھی تو کوئی پوچھتا بھی کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں کبھی توفیق کی نہیں ہوتی کہ اپنے والدین کے لئے کچھ حسالِ ثواب یا ایسی چیز کریں تو وہ تو پھر دوسروں کے ہاتھ میں بات چلی گئے ہی نہ جو چیز اپنے ساتھ ہے اپنا کیا ہوا کام وہ زیادہ اللہ کے ہاں معتبر ہو جائے گا اس لئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باقیات السالحات میں یہ چیزیں ہیں اور پھر اسی سے فقہہ نے باقیات السالحات کی فہرست کو طویل کی ہے وہ کہتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں کام آنے والی ہیں حضرت نے اس پہ حاشیہ لکھا شاہد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور فرماتے ہیں کہ رہنے والی نیکیاں یہ کہ علم سکھا جائے جو جاری رہے تو معلوم ہوا کہ باقیات السالحات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ کے عنوان سے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ اس کا صدقہ ہے جو جاری ہے جو ہمیشہ چلنے والا ہے تو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ علم سکھا جائے جو جاری رہے پھر حضرت رحمت اللہ نے آگے اس کی ایک اور تشریح کیا اور فرماتے ہیں یا نیک رسم چلا جائے دو چیزیں یا مسجد تین کنوان چار سرائے پانچ باغ چھے ٹھیت زمین وقت کر جائے فرمایا یہ چیزیں ساتھ یا اولاد کو تربیت کر کر صالح چھوڑ جائے آٹھنی چیز یہ ہو گئی کہ اپنی اولاد کی تربیت اتنی اچھی کر دے کہ وہ صالح اولاد پیچھے رہ جائے اور اللہ سے اس کے لئے دعا کرتی رہے جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ سب سے اچھی چیز جو اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اس کو عدب سکھاتا ہے طریقہ سکھاتا ہے اس کی اچھی چیز اس کی تربیت ہے کیونکہ یہ چیز بھی آخرت میں کام آنے والی ہے اور یہاں جو باقیات اس صالحات میں حضرت نے یہ فرمایا کہ علم سکھا جائے پہلی چیز انہیں بتائی تو علم کے جتنے ذرائع ہیں یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جب تک جاری رہیں گے اللہ کے ہاں اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا قرآن زمانے میں قرآن پاک لکھتے تھے اور وہ لوگوں کو دے دیا کرتے تھے کہ لوگ ان سے پڑھیں اور انہیں اس چیز کا ثواب ملے اسی طرح سلطان رنزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی وسیعت میں لکھا ہے کہ میں نے چار قرآن اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں اور ان میں سے دو حرمین شریفین بجوائے تاکہ لوگ وہاں پہ پڑھیں اور مجھے اس کا ثواب ملتا رہے تو بڑے بڑے بادشاہ لکھتے تھے یہ سلمان عاظم جو تھے ترکی کے خلافت میں بڑا مقام تھا انہوں نے آٹھ یا گیارہ قرآن پاک لکھے تھے جو اب تک بھی بعض نسخے وہاں سلمانیہ میں محفوظ ہیں اور اپنے ہاتھ سے لکھتے رہے تاکہ لوگ ان کے بعد پڑھیں اور اس کے لئے حسال ثواب ایسے ہی ان کی جتنے بھی شعبیں ہیں یعنی دین کے ان میں کتابوں کا شپا دینا لوگوں تک پہنچانا قرآن پاک کا شپانا یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ چیزیں جاری رہیں گی اس وقت تک اسے ثواب ملتا رہے شاگل تیار ہو جاتے ہیں وہ آگے کام کرتے ہیں اب قرآن پاک ہے یا حدیث ہے تکہ ہے کوئی چیز ہے اس حدثہ سے لوگ پڑھتے ہیں پھر جو پڑھاتے ہیں پھر آگے پڑھا دیتے ہیں پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو یہ سب عصال ثواب ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے اور آگے چلتی ہیں یہ چیزیں ہیں جو اللہ کیاں زیادہ کام دینے والی ہیں اس حدثہ نے ہمیں پڑھایا ہم آگے اس کو بیان کرتے ہیں پھر ممکن ہے ہمارے بعد کوئی اور لوگ بیان کریں تو جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا وہاں سے دیکھیں اب تک یہ سب لوگوں کا ثواب ہے اس میں کیونکہ علم ہے جو سیکھا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود علم کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو صدقہ اچاریہ بن جاتی ہے بابتنی اولاد کو تعلیم دے دیتا ہے انہیں بتاتا ہے کہ صبح و شام کیا پڑھنا ہے یہ اس کی تربیت میں جب شامل ہو جاتا ہے بچے کے کہ اس نے صبح اس کے یہ پڑھنا ہے شام کو یہ آیات پڑھنی ہے یہ خدا نے پاک پڑھنا ہے تو یہ باپ نے جو تربیت کر دی اب وہ تربیت جب تک چلے گی فرض کر لیں وہ آگے پوتوں کی تربیت ہو گئی اس کے بعد پر پوتے آگے نسل در نسل جو چیز چلتی رہی ہے یہ سب ثواب اس کو پہنچے گا جس نے اپنے خاندان میں اس چیز کو جاری کیا تھا تو علم ایسی چیز ہے جو واقعات السالحات میں ہیں اللہ نے فرمایا اس کا اچھا بدلہ بھی ہے وَخَيْرُنْ عَمَلَا اور امید کے اعتبار سے بھی اچھی ہے یہ بندے کو امید لگ جاتی ہے کہ میرے جائے بعد لوگ کچھ نہ کچھ میرے لئے بھیجتے رہیں گے میرے لئے اسالِ ثواب کرتے رہیں بھول تو جاتے ہیں مرنے والے کو مگر اتنی جلدی تو نہ بھولائے جن کے احسانات ہوتے ہیں اپنے محسنین کو یاد رکھنا چاہیے اور اس اسالِ ثواب میں ایک بہت بڑی چیز ایسی ہے جس کی تشریف بہت مشکل ہے یعنی ہر ایک آدمی کے سمجھ میں بھی نہیں آتی مگر بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اسالِ ثواب اپنے بزرگوں کے لئے کرتے رہتے ہیں اس کا نفع لوٹ کر پھر ہی نہیں پہنچتا انہیں تو جو نفع پہنچتا ہے سو پہنچتا ہی مگر ان کے اس نفع سے خود اسے بھی حصہ ملتا ہے اور اس کی ایک صورت کبھی کبھی یہ بھی بن جاتی ہے کہ عالمِ برزخ میں جن لوگوں کو یہ ثواب کی چیزیں پہنچتی ہیں وہ اس پھیجنے والے کے لئے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے وہاں کوئی باطل نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے گناہ نہیں ہے وہ تو رون کی پاک ہو گئی اللہ تعالی نے مغفرت پرما دی روح جب اس کی پاک ہو گئی تو وہ روح جو ہے وہ اس کے لئے دعا کرتی اسی لئے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علی نے حجت اللہ البالغہ میں جو چیز لکھی تھی نا وہ یہی تھی کہ وہ کہتے ہیں ایک جسم ہے اور ایک جسم کے اندر جتنے بھی اناثر ہیں ان سے ایک روح بنتی ہے یہ بھاپ ہے انسان کھانا کھاتا ہے خون ہے اس میں یہ بنیادی طور پر چار اناثر ہیں کہ آگ ہے ہوا ہے مٹی ہے اور پانی ہے ان چاروں سے انسان کا جسم ترکیب آتا ہے اور اس کے ذریعے جو بھی جسم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اور فلاسکرہ بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک طرح کی یوں سمجھ لو آسان مثال اس کی ایسے جسے غبار اختتا ہے جسے خمیر اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ روح جو ہے وہ حیوانی اور جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے اور پھر روح تیسری آتی ہے جو اللہ کی طرف سے یعنی ایک جسم ہو گیا ایک روح ہو گئی اور دوسری روح جو ہے حقیقی وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ انسان میں ایسے سما جاتی ہے جیسے پھول میں خوش روح سما جاتی جیسے کپڑے میں نمی سما جاتی اس طرح اور وہ جو روح اللہ کی طرف سے آتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ عزت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اس کا اس کا مقام سمجھو کہ یہ جو جانوروں کی روح ہے یعنی انسان کے اندر جو روح پیدا ہوئی تھی ہیوانی روح سے قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ روح اس کے لیے یہ سواری کی معنی دو جاتی ہے کہ وہ روح اس کو اپنی سواری کے طور پر اجتماع کرتی ہے بدن انسان کا مٹی میں مل گیا ختم ہو جاتا ہے لیکن اس جسم کا اس روح کے ساتھ جو درمیان میں جو جانور ہے یوں سمجھ دیجئے آسان لفظوں میں وہ کہتے ہیں اس جانور کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے یہاں تک کہ یہ انسان جب نجات پاتا ہے اور اللہ کے قرب کے مقام پہ آتا ہے تو پھر وہ جو درمیان والی روح تھی اس پہ غلوہ ہو جاتا ہے اس روح حفیقی کا اور پھر عالم برزخ میں اس کے لیے مقامات ہوتے ہیں جس مقام پہ بھی اللہ اس سے فائز فرما دے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اس کی تشریح لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں جو درمیان والی روح ہے جسے ہم جانور قرار دے رہے ہیں اس کا ایک تعلق ہوتا ہے ادھر گناہ کے عالم سے اس دنیا میں اور ایک اس پاک عالم سے جو برزخ کی زندگی کہلاتی ہے جنت کی زندگی کہلاتی ہے ایک اس کا کنیکشن وہاں بھی ہوتا ہے تو وہاں کی چیزیں جب غالب آ جائیں تو ادھر سے دنیا کا تعلق کم ہو جاتا ہے زندہ انسان اور جب یہاں کی چیزیں غالب آ جائیں تو پھر اس کا تعلق ادھر سے کم ہوتا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں زندگی بھر یہ کشمکشلتی ہے حتیٰ کہ کسی انسان کا تذکیہ ہو جائے اور جب تذکیہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں اس کے لئے عالمِ ارواہ سے جو چیز آئی تھی جو اس کے جسم میں سمع گئی تھی بس اس کا غلب آ جاتا ہے اور اسی لئے صوفیہ اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں تعالی شانو کی ذات کا مراقبہ کو کیا کہتے ہیں میڈیٹیشن میڈیٹیشن یہ سب کرتے ہیں یہاں آپ کے ڈیلیس میں ہندو بھی کرتے ہیں ایک صاحب ملے تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں ہم خدا کو ایک ہی مانتے ہیں تو اس لئے اس میں آپ بھی آئیے ہم نے کہا وہاں ہے کیا ہمیں شوق پیدا ہوا کہ ان سے پوچھیں انہوں نے کہا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو ہمارے گروہ نے بتایا کہ آسمان سے پاک روئے اس زمین کی طرف آتی اور آپ آئیں اور اس حصے میں آ کر دیکھیں تو ہم نے کہا بھائی رات کے آخری حصے میں یہاں کس کو بلائیں گے کہاں آئیں گے بہرحال وہ تو ٹالنے کی بات تھی مگر ہمارے خیال میں آیا کہ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات آخری حصے میں پڑھتی ہیں اب ان کو پتہ نہیں کہاں سے کس طرح مذہب بگڑ کے پہنچا ہے تحریف ہو گئی اس میں مگر رات کے آخری حصے میں وہ چیزیں آتی کہ اللہ کی طرف سے برکات انوار وہ چیزیں نازل ہوتی ہیں تو اس لیے جب کوئی انسان تذکیے میں انتہا پر پہنچ کے حق تعالی شانو کی ذات کا مراتبہ کرتا ہے جو آخری سبق صوفیہ اپنے سلوک میں دیا کرتے ہیں پھر وہ روز جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ بہیمیت اور جسمانی تعلقات ادھر سے بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھی اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ جسمانی جو تقاضے ہیں کھانا پینا وہ بھی سنت کی اتباع میں رہ جاتا ہے کہ چند لکمیں جیسے کھا لیے تھوڑی سی دیر سو لیا اور باقی اس کے بعد اس کی اصل غذاب وہ اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہے جنت کی طرف سے آتی رہتی ہے شہید جو ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی موت آتی ہے جب اس کے سر پر تلوار پڑتی ہے تو آپ نے فرمایا وہی تنی شدید کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے کہ قبر کا عذاب اس سے معاف ہو جاتا ہے جان دینا کوئی آسان چیز تھوڑی ہے تو اس لیے جب اس پر تلوار پڑتی ہے گولی لگتی ہے آج کل کے دور میں اسے اور وہ سمجھ رہا ہے دیکھ رہا ہے یا اللہ سے ملاقات کے شوق کی کیفیت تاری ہوتی ہے وہ اس کے قبر کے عذاب کو معاف کرا دیتی ہے اور پھر وہ روح اس پر غالب آ جاتی ہے جو اللہ کے جانب سے ہے تو اس لیے جب کوئی عیسالِ ثواب کرتا ہے اور عالمِ ارواح میں وہ چیز پہنچتی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں کی روحیں اس کے لیے بھی دعا مانتی اور وہ عالم ہے پاک اس لیے وہاں دعا کی قبولی ہے اس کے زیادہ مقامات ہیں زیادہ چینسز ہیں بنسبت اس دنیا کے تو اس لیے پہلی چیز فرما دی کہ علم ہے جو علم ایسا ہے جو جاری رہے گا تو لوگ جب علم کو پڑھتے پڑھاتے رہیں گے تو خود بخود اسے ثواب نتا رہے گا اس لیے ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کی ایک ایک رکت میں اس ثقات کی ایک ایک پائی میں اور حج کے ایک ایک رکن میں اللہ نے ان لوگوں کا ثواب لکھا ہے حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا جن لوگوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے اور جن کی وجہ سے ہماری تربیت ہوئی ہے اور آج دو مسئلے ہم اس پر عمل کرنے کے قابل ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی کا ایک ایک چیز میں حصہ ہے اگر انہیں اپنی زندگیوں میں یہ محنتیں نہ کی ہوتی تو یہ بہت بڑا کام تھا پھر کیسے ہوتا اور پھر اصل بات یہ کہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا اللہ نے انہیں توفیق دی تو دین سلسلہ در سلسلہ چلا ہے اور آدمی یہ بھی سوچے کہ اب اس کے بعد سلسلہ کیسے چلے گا اس لیے کہ اب تو آگیا استاد بوگل اور اب آگل یہ چیزیں تو اب اسی سے سیکھنا ہے اس لیے اساتذہ کا ہونا اب بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے بچھلے زمانوں میں کتنا علم حاصل کر لے گا جتنا بھی کر لے گا اس میں جو گہرائی ہے اور جو پھر صحبت کا اثر ہے جو کسی کے ساتھ رہنے کا اثر ہے جو دیکھنے کا اثر ہے جو سننے کا اثر ہے وہ اس گوگل سے اور اس یاہو سے اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا اس صحبت کا بدل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالی سے عالی مقام کسی کو نصیب ہوا تو صدیق اکبر ترزی اللہ عنہ یہ صدیقیت کا مقام ختم تو نبوت ہوئی نا صدیق اب بھی کوئی ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو تھی وہ تو ختم ہو گئی اس مقام پہ تب کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کچھ بھی کر لے تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ اتنی بڑی چیز تھی اور یہ دین اسی طرح چل رہا ہے کہ انسان انسانوں کو دیکھ کر بنتے ہیں تو یہ جو علم پھیلا ہے یہ بھی نہیں حضرات کے واسطے سے پھیلا ہے تابعین نے سیکھا صحابہ رسی اللہ عنہ سے پھر تبا تابعین نے پھر ہوتے ہوتے آگے پھیلا ہے اور اتنی قدر کرتے تھے یہ لوگ کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے شہاب زہری اور شہاب رحمت اللہ علیہ کہتے کہ میں نو سال کا تھا جب میں نے حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور جب میں جاتا تھا حدیث پڑھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے تو مجھے ایک تختی پہ میرے جو اساتذہ تھے تابعین وہ تبا تابعین تھے چھوٹے درجے انہوں نے شہاب زہری رحمت اللہ تو تابعین میں سے تھے انہوں نے شاید دو سوحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا یا صاحب کو دیکھا وہ کہتے تھے میں چھوٹے درجے کا تھا تو جب میرے اساتذہ تھے یعنی بڑے درجے کے تابعین وہ مجھے تختی پر لکھ دیا کرتے تھے اور میں جب جاتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے چھوٹے شیخ کے لیے جگہ خالی کرو اور چھوٹے شیخ کو کہتے تھے مجھے کہہ کے اپنے پاس پتھاتے تھے اور دو حدیثیں چار حدیثیں تختی پر لکھتے تھے کہتے تھے جاؤ اسے یاد کر کے آؤ پھر میں دوپہر کے جاتا تھا پھر مجھے یاد ہوتی تھی پھر وہ لکھتے دیتے پھر شام کو جاتا تھا تو ایک دن ایک آدمی تنگ آ گیا اس سے کہا یہ بچہ بہت ہی جلدی یاد کر کے آ جاتا ہے تو انہوں نے کہا اس سے کچھ نہ کہنا کہ ہمارے بات دنیا انہوں نے ہی سنبھال لی ہے اب ہمارا تو آخری چل چلاو کا دور ہے یہ اسی طرح ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا چلا جائے گا اور شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے بسرہ میں جا کے جو سب سے زیادہ تکلیف دے چیز مجھے اس سفر میں محسوس ہوئی وہ یہ کہ بسرہ کی عورتیں لڑتی بہت تھی محلوں میں گلیوں میں اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتی تھی اور میں نے جہاں جانا ہوتا تھا گھڑیوں سے گزرتا تھا تو میں اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے گزرتا تھا کیونکہ جو چیز میرے کانوں نے توجہ سے سن لی دماغ نے پھر اسے مٹایا لی تو وہ گالیاں ہی یاد ہو جاتی تھی اس لیے میں کانوں پہ ہاتھ رکھتا تھا کہ ان عورتوں کی گالیاں میرے ذہن میں نہ رہے میں کسی اچھی چیز کے لیے ذہن کو بچا کے رکھوں اتنے قوی حافظے تھے ان لوگوں کے تو یہ علم ایسی ہی چلے اور اس درجے کے آدمی تھے امام مالک رحمت اللہ نے لکھا وہ آخری زمانے میں شام چلے گئے تو امام مالک رحمت اللہ نے لکھا کہ آپ مدینہ منورہ واپس آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ سب سے اچھی جگہ ہے کاش لوگوں کو پتا چلتا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ جب تک لوگ لوگ تھے اور زمانہ زمانہ تا ہمارے اب تم جیسے لوگ رہتے ہیں اب زندگی کا کیا مزا ہے ان کا سٹینڈرڈ ایسا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ کہتے تھے مدینہ منورہ میں کبھی آتے تھے حج کے بعد تو ان سے ملاقات کے لئے لائن لگتی تھی اور میں اس میں کھڑا ہوا کرتا تھا اور ان کا اتنا علمی مقام تھا تو یہ علم ہے جو اس وقت سے چل رہا ہے اب تک چلتا چلا جا رہا ہے یہ ہے باقیات السالحہ دوسری چیز حضرت نے لکھی ہے یہاں پہ کہ علم کے بعد نیک رسم جو چلا جائے نیک رسم میں ایک تو وہ چیزیں ہیں جو بدعات ہیں اگر بدعات چلا کر جائے گا اپنی قوم میں اپنے گھرانے میں اس کا ووال اسے پہنچے گا اور نیک رسم چلا کر جائے گا اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائے گا اپنی اولاد کو اچھ طریقہ سکھا کے جائے گا یہ چیزیں اسے پہنچیں گے مثلا اس نے بیٹے کی تربیت ایسی کر دی بیٹیوں کی تربیت ایسی کر دی کہ جو کچھ تم کماتے ہو کوئی چاہب کر لیتے ہو اس میں سے اتنا حصہ ہے یہ اللہ کے نام پہ ہر نہینے دیا کرو ہر وقت دیا کرو ایسے کیا کرو کہ کوئی برد کی چیز تو ہوئی نہیں اس نے تو انتظام کے اعتبار سے انہیں ایک اچھی چیز سکھا دی کہ تم نے انتظام ان چیزوں کا اس طرح کرنا ہے اب جب تک اس خاندان میں یہ چیز باقی رہے گی اسے قیامت تک اس کا عجر ملتا رہے گا جب تک اس خاندان میں ایسے لوگ آتے رہیں گے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ان کی روایت میں آتا ہے اور یہ روایت اسلام کے بہت بڑے اصولوں میں سے ایک اصول ہے آپ نے فرمایا من سن نسننتن حسنتن جو اپنے بات اچھا طریقہ چھوڑ کے دنیا میں جائے گا مسلمانوں کے لئے جو لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اسے اس کا ثواب ملے گا اور جو اپنے بات کسی بری رسم کو چھوڑ کے جائے گا اس بری رسم کا عذاب بھی اسے ملتا رہے گا تو اس کی اپنے خاندان میں جب کوئی آدمی اچھے طریقے کو چھوڑ کے جاتا ہے جب خاندان میں ایک اچھی عادت سکھا کر جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بچوں نے یہ یہ چیزیں کرنی ہیں اللہ کے ساتھ ایسے تعلق لکھنا ہے ایسے قرآن پڑھنا ہے یہ چیزیں وسیعت کر جاتا ہے تو اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا اب اللہ کے ہاں اس وسیعت پر بھی عجر ہے اور عمل جو کریں گے اس کا بھی عجر اس میں بھی ان کا حصہ ہے پھر تیسری بات جہاں حضرت نے یہ فرما دی کہ مسجد مسجد بنا دیں مسجد کے بنانے میں بھی ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت ہے امام بھونی فرمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حج پہ جب گیا تو حضرت انسزی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا وہ بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے خرم میں اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں کہ کسی انسان نے مسجد بنائی اگرچہ وہ اتنی چھوٹی کیوں نہ ہو جتنا چڑیا کا گھنسلہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس میں صرف دو چار پانچ دس آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ قیامت میں اسے وہاں ایک گھر دے دے گا جب وہ خدا کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالی اس کا ایک گھر بنا دے گا تو مسجد کو آباد کرنا اور مسجد کی خدمت کرنا مسجد بنانا یہ سب کے سب نیکی کے کام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے مسجد کی خدمت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دینا ایمان کی گواہی دینا یا تو یہ مراد تھی کہ لوگ اس کے متعلق پوچھیں عقیدے کا مذہب کا تو یہ بتانا کہ مسلمان ہے یا یہ کہ جب وہ مر چاہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا اور اللہ کیاں گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ یہ طرح مومن بندہ تھا ہم اس کی گواہی کے لئے حاضر ہوئے ہیں تو یہ دونوں چیزیں اس حدیث کے مطابق ہو سکتی ہیں تو اس لئے مسجد کا بنانا بڑی نیکی کے کاموں میں سے ہے اور تیسری بات یہ بتا دی کہ کونہ چوتھی بات چوتھی ہو گئی کونہ اور کونہ کا بنانا یہ بھی بہت سواب کے کاموں میں سے لوگوں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خود یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو پانی کی دنگی ہے اور تم میں سے کوئی آدمی اگر یہ کونہ خرید دے تو میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑھے اور انہیں کونہ خرید کے دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے جو خطبہ دیا ہے فوراں پہلے انہوں نے اس میں تین چیزیں ذکر کی اور ایک چیز یہ تھی اس میں سے کہ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بار جنت خریدی ہے اور پھر انہیں کونوں کا ذکر کیا ان کا فلام ہو کے پہ فلام ہو کے پہ ان تین مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ہے جو اپنا مال خرچ کرے اور میں نے مال اپنا پیش کیا تھا اور جنت خریدی تھی اور آج اس کونے سے تم مجھے پانی نہیں پینے دیتے ہو جس کونے کو خرید کے میں نے سارے مدینہ منورہ کے لئے وقت کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ کونہ شاید ابھی تک مدینہ منورہ میں ہے ایک کونہ ایسا ہے جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے پانی تو اس کا خراب ہو گیا ہے لیکن یہ کہ وہ کونہ بہرحال ابھی تک موجود ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہی وہ کونہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا عثمانیوں نے اپنے دور میں یہ جتنی قدیم بیادکاریں تھیں ان کا بڑا احتمام کیا تھا خل اپانے کہ ان چیزوں کو باقی رکھا جائے مگر سعودی حکومت جب سے دوسری آئی ہے انقلاب آیا تو انہوں نے بالعموم چیزوں کو ختم کر دیا ہے مگر اس کونہ کے مزلک کہتے ہیں کہ یہ اب تک باقی ہے اور عثمانی بھی یہی کہتے تھے کہ یہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والا کونہ ہیں یا کھیت وقف کر جائے یعنی کھیت اور باغات یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو رزق ملتا ہے لوگ اس سے کھانا کھاتے ہیں لوگ اس میں کام کرتے ہیں یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اسے آخوت میں ثواب ملتا رہے گا یہ باقیات اس صالحات ہیں اسی طرح جب وہ انسان ان باغات کو ان چیزوں کو لوگوں کے لئے چھوڑ دے گا تو لوگ اس میں رزق کے ذرائع کو بالواسطہ طور پر بھی دین کے لئے استعمال کریں گے اس لیے آپ پرانے لوگوں کی تحریریں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کے ساتھ اتنی زمین وقت ہے یہ فلاح عالم دین کے لئے اتنے گاؤں ہم نے وقف کر دی ہیں یہ گاؤں کے جو پروانے دے دیتے تھے خانکاہوں کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ اور مساجد کے ساتھ وہ اسی لئے ہوتا تھا تک کہ یہ لوگ کہیں مانگنے کے لئے مجبور نہ ہوں بلکہ اس زمین سے سارے کا سارا پیسہ اس مسجد کو مدرسے کو خانکاہ کو جائے اور لوگ اتمنان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پھر آخری چیز انہوں نے لکھی ہے کہ اولاد کی تربیت اولاد کو تربیت کر کر سالے چھوڑ جائے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کی اتنی اچھی تربیت کر دے کہ اس کے دنیا میں جانے کے بعد بھی اس کی اولاد اسے یاد رکھے اور اللہ کے ہاں اس کی لئے دعا بھی کرتی رہے اور اسالے سواب اب اس میں ایک چیز انہوں نے فرمائی ہے سرائے بھی اب سرائے بنانے کے تو رواجی ختم ہو گیا آپ تو خیر ہوتر چل پڑے سارے اب سرائے کو کون کہتا ہے مگر مسافروں کو پناہ دینا ان کو کھانا کھلانا ان کو اپنے ہاں رکھنا یہ بھی ان سواب کے نیکی کے کاموں میں سے ہے جن کاموں کو شریعت نے بہت اہم گناہ ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ سارے کام کریں اور خاص طور پر غیر مسلم ممالک جو ہیں ان میں کرنے چاہیے تاکہ لوگوں پر اسلام کا یہ پہلو بھی واضح ہو جائے کہ شریعت نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے اور یہ خدمات عامہ ہے رفاع عامہ کے کام ہیں لوگوں پر اس کا اچھا امپریشن پڑنا چاہیے کہ اسلام نے انہیں یہ چیز سکھائی ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں کہا اللہ کے رسول میں تھا سفر میں اور اگر میں گھر پہ ہوتا تو میری والدہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز مجھے کہتی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے یا اللہ کے راہ میں ایسال سواب میں اپنے کے لیے تو آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا جگہ مسلمانوں کو پانی کی تطلیف ہے اور وہاں تم کونہ خدوا دو حضرت سعید رضی اللہ نے کونہ خدوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ سعید نے اپنی والدہ کے لیے نیکی کیے یعنی مطلب یہ کہ اللہ اس کو قبول کر لے اور ان کی والدہ کو اس کا عجر دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ عثمان بن مزعون رضی اللہ ہم کی جب انتقال ہوا تو انہیں خواب میں دیکھا ہم نے اور ایک چشمہ جاری تھا ان کے لیے جنت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عمل ہے اس کا جو دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے اچھا عمل اور یعنی اس کا ثواب اس لیے فرمایا کہ والباقیات السالحات اور وہ کام وہ جو نیکی کی ہیں اور جو تن نیکی کو چھوڑ کے جاتے ہو اچھی چیزیں خیر اندہ رب کا ثوابن تمہارے پروردگار کے ہاں بدلے کے اعتبار سے بڑے اچھے ایک اور حضیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے دنیا میں کوئی عمارت بنائی اور اس عمارت سے جب تک کوئی انسان یا جانور فائدہ اٹھاتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا اسی لیے مسلمانوں نے جو عمارتیں بنائی ہیں یہ مسجدیں پانچ پانچ سو سال ہو گئے اور ادنی جگہ سے نہیں ہی لیں کئی گھر انہوں نے بنائے ہیں اور ایسے ایسے گھر ہیں جو سات سات سو سال کے بعد بھی لوگ چاہے سر شپائے رہے ہیں اور چاہے شوڑیا جا کے اپنا گونسلہ وہاں پر بنا لے اب تب وہ چیزیں قائم ہیں اس لیے کہ ان لوگوں کو خیال تھا کہ یہ مضبوط عمارتیں بنا کر جاؤ تاکہ امت مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں انسان اس سے فائدہ من دو اور یہ اللہ کے ہاں ہمیں اس کا عجر ملے یہ سب چیزیں ایسے اور فرمایا وَخَيْرُ الْعَمَلَةُ اور اچھی چیز ہے جس سے تم توقع رکھ سکتے توقع رکھنے کے مطابق اچھی چیز ہوئی یعنی مطلب یہ کہ جب تم اتنے اچھے کام کروگے تو یہ بھی اتمنان ہوگا کہ موت کے بعد بھی اللہ کے ہاں مجھے اس کا عجر ملتا رہے گا اللہ تعالی کے ہاں مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا اس لیے انسان نیکی کے کام کرتا رہے تعلیم دیتا رہے علم سکھاتا رہے لوگ انہی مسائل پر عمل کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ مدتوں انسان کو مدنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے تو تقابل کر دیا کہ ایک تو دنیا کی زندگی ہے تم اس کو دیکھ لو مال اور بیٹے اور یہ چیزیں اور ایک اللہ کے ہاں وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں تمہارے لیے نیکی اور خیر کی چیزیں ہیں اب تم خود ہی انتخاب کر لو کہ اس میں تم نے کیا کرنا ہے